بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اورین جیم بنانے کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے یہ دیکھیں ہومیٹ جیم ہے اور اس کو میں نے بنایا ہے یہ شیزان والوں کو صرف میں نے جار یوز کیا ہے جیم میں نے خود ریڈی کیا ہے تو آپ بھی کوشش کیا کہ ہر چیز اپنے بچوں کو گھر میں بنا کر کھلایا کریں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں تو آج کل اورینج کا سیزن ہے بہت ہی مزے کے چمکیلے بھڑکیلے سے اورینج آئے ہوئے ہیں تو اور بہت ہی سستے تو کیوں نہ ہم ان کو سیف کر کے رکھیں میری ریسپی ایز ایٹیز فالو کریں گے تو یہ جیم چھ ماہ تک خراب نہیں ہوگا شرط یہ ہے کہ جو جوار آپ نے یوز کرنے اس کو اچھی طرح واش کر کے اچھی طرح ٹرائے کریں یہ دیکھیں ٹوست میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا بہت ہی مزے کا ہیلتی ٹوست ہے تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ اورینج میں نے لے لی ہے فریش اورینج لے لی ہے یہ ایک جوسر مشین لے لی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم اورینج کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں اورینج کو اچھی طرح میں نے دھولیا تھا تب اورینج کو ہم کٹ لیتے ہیں یہ نائف کی ہیلپ سے کچھ اس طرح درمیان سے ہم کٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ بلکل فریش اورینج ہے بہت مزے کا راست نکلے گا اس طرح کر کے تو میں سارے اورینج کاٹ لیتے ہوں سارے اورینج میں نے کٹ لی ہے تو آئیے ان کا رس نکالتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بلینڈر نہیں ہے تو کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس سے بھی آپ کا رس نکل آئے گا اگر وسکر ہے آپ کے پاس تو اس کو بھی آپ یوز کریں یا کسی بھی سپون سے تو رس نکالنا ہے بس یہ سارا رس میں نے نکال لی ہے بیج بگرہ سیپرٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے دار فریش رس نکل آیا ہے جوس جوس اب ان کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا کیا پروسس کرنے ہے جوس کو میں نے سائیڈ پر رکھ لیا ہے تو اب ایک سپون لے لیں سپون کی حیثی اس کا اندر سے یہ سارا بودھا میں سیپرٹ کروں گی آرام سے نکال آتے ہیں تو یہ جیم میں چھلکیں بھی یوز کروں گی کیونکہ ہم نے موملٹ جیم بنانا ہے تو اسی طرح کر کے میں سارے جو چھلکیں ہیں ان کا سارا بودھا سیپرٹ کر لوں گی تو یہ جو گودہ ہم نے نکال لیا ہے اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اس میں بھی کافی سارا فائبر ہوتا ہے تو اس کو میں نیکسٹ جا کے بتاتی ہوں ابھی یہ جو میں نے صاف کی ہے چھلکا اس کو نائف کی ہیلپ سے جے اس کا وائٹ پارٹ ہے وہ سارا ہم نے سیپرٹ کرنے ہیں پہلے اس کے دو بھی بنا لیں گے تاکہ ایزی ہو جائے یہ کچھ اس طرح کر کے اس کا جو وائٹ پارٹ ہے وہ سارا سیپرٹ کر دیں کیونکہ اس میں کڑوا ہٹ ہوتی ہے جب جیم ریڈی ہوگا اگر یہ ہم صاف نہیں کریں گے تو جیم جو ہے وہ کڑوا بنے گا یہ اس طرح کر کے تو میں سارے چھلکیں صاف کر لوں گی یہ سارے میں نے چھلکیں صاف کر کے رکھ لیں ہیں کچھ میں نے سلائس بنا لیں تو کچھ میں آپ کے سامنے بناوں گی ایسے نائف کی ہیلپ سے جتنے بھی پتلے کر سکیں ان کے ایسے لمبے لمبے سے سلائس بنا لیں یہ سارے سلائس میں نے بنا کے رکھ لیں ہیں ایک لیمن میں نے لے لیے اور ہمارا دو کب جوس بنا تھا اورین جوس اور دو کب میں نے شوگر لے لیے اگر آپ نے کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں ویسے جتنا جوس ہوتا ہے اتنی شوگر ہوتی ہے جوس میں نے پین میں ڈال کے فلیم آن کر لی ہے اس میں میں نے وہ سلائس بنائی تھے وہ بھی سارے اس میں ڈال دی ہیں اور شوگر بھی ڈال دوں گی اب لیمن رس بھی ہم اس میں ہی ڈال دیں گے لیمن رس سے شوگر ہماری جمیں گی نہیں زیادہ دیر تک ہمارا فریش رہے گا اب اس کو پکانا شروع کر دیں اس کو پکنے میں تھرٹی ٹو فارٹی منٹس لگیں گے جو میں نے گودہ نکال کے سپرٹ کیا تھا یہ میں نے ایک نیٹ میں ڈال کے تو اس کا سارا ایسے اوپر سے نوٹ لگا لی تھی اس کو پریس کریں تو آرام سے اس کا بھی سارا رس جو ہے وہ باہر نکل آئے گا ململ کا کپڑا یا کوئی بھی نیٹ یوز کر لیں آپ جو آرام سے نکل آتا ہے یہ دیکھیں یہ بہائی لانا سٹارٹ ہو گئے ہیں کنٹینیوزلی سٹیئر کرتے رہیں تاکہ یہ اُبل کر نیچے نہ آئے یہ اب ڈن ہے آل موسٹ اب اس کو میں چک کر لیتی ہوں پلیٹ میں تو اس کو چک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈاپ اس میں ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے الٹا کر کے دیکھ لیں اگر یہ خسر رہا ہے تو اب اس کو دو منٹ اور ہیں اب دو منٹ میں میں مزید کوک کروں گے اس کو تو ٹھنڈی بلیٹ میں ایک ڈاپ میں ڈالوں گے بلیٹ کو میں نے ایک منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل بھی اب ٹپکہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے تو اس کی کنسسٹینسی ہمیں یہی چاہیے یہ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں تو یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب میں چار میں بھڑ لیتی ہوں یہ دیکھیں بلکل بزار جیسے جہاں ہم رڈی ہوئے ہیں سو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ